خطے میں کشیدگی ختم کرانے کامیشن وزیراعظم عمران خان کی ریاحت میں سعودی فرماروہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہر شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ایرانی قیادت سے ہونے والی ملاقات سے آگاہ کیا تنازیات کو باتشید کے ذریعے حل کرنے پر غور عمران خان نے کہا پاکستان قوم حرمین شریفین کے تقدس اور حرمت کے لیے یک آواز ہے وزیراعظم نے کشمیر کے سنگین صورتحال سے بھی آگاہ کیا کہا بھارت کے یک طرفہ اقدامات سے خطے کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کے کامیاب دورے کے بعد مدینہ سے اسلامباد روانہ مدینہ منورہ پہنچنے پر گورنر مدینہ نے استقبال کیا عمران خان کی مسجد نبوی آمد وفد کے ہمراہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور نوافل آدھا کیے ملکی استحقام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں آپوزیشن کے آزادی مارچ سے نمٹنی کی تیاریاں وزیراعظم نے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا سیاسی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا کور کمیٹی ملکی سیاسی معاشی معاملات مہنگائی سے متعلق اہم فیصلے کرے گی پارٹی کی صوبائی تنظیموں کو تحلیل کرنے کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا خطے میں کشیدگی ختم کرانے کا میشن وزیراعظم عمران خان کی ریاحت میں سعودی فرماروہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ایرانی قیادت سے ہونے والی ملاقات سے آگاہ کیا تنازیات کو باتشریت کے ذریعے حل کرنے پر غور عمران خان نے کہا پاکستان قوم ہرمین شریفین کے تقدس اور حرمت کے لیے یک آواز ہے وزیراعظم نے کشمیر کے سنگین صورتحال سے بھی آگاہ کیا کہا بھارت کے یک طرفہ اقدامات سے خطے کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کے کامیاب دورے کے بعد مدینہ سے اسلامباد روانہ مدینہ منورہ پہنچنے پر گورنر مدینہ نے استقبال کیا عمران خان کی مسجد نبوی آمد وفد کے ہمراہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور نوافل آدھا کیے ملکی استحقام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں آپوزیشن کے آزادی مارچ سے نمٹنے کی تیاریاں وزیراعظم نے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا سیاسی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا کور کمیٹی ملکی سیاسی مواشی معاملات مہنگائی سے متعلق اہم فیصلے کرے گی پارٹی کی صوبائی تنظیموں کو تحلیل کرنے کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا موسیقی